السلام علیکم تو کیسے آپ سب میں ٹھیک ہوں آئی ہوبکہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو جی آج کا ولوگ ہے بہت مزیدار اس سے پہلے آپ پلیز کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو کر دیجئے لائک تو چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف تو جی صبح صبح کا ٹائم تھا اور ہم نے کچھنے جی حلوہ پوری کھا لیتے ہیں کافی دن ہو گئے تھے کیونکہ رمضان کے بعد سے حلوہ پوری ابھی کھائی ہے اور پورا رمضان مس کیا ہے شام کی ٹائم بہت زبردست قسم کی ہے سائیکلون کی وجہ سے جو ہے وہ آندھی آ گئی تھی کراچی میں اور چار لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے اور کافی تیز قسم کی جو ہے نا وہ آندھی آ رہی تھی اور ایٹی فائیف کلومیٹر پر آر کی سپیٹ سے جو ہے نا وہ ہوایں چل رہی تھی تو پس سب کچھ اس لگا تو اوچ جائے گا تو جی اتنے میں ہم نے کہا چلیں جی ہم کھانا بنا لیتے ہیں اور آج ہم بنا رہے ہیں جی شملا مرچ اور کیما فٹا فرسے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسی بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت مزیدار بناتا پہلے جی چار ٹیبل سپون آپ نے ڈالنے گھییا آئل اور اس میں میں نے ڈال دیا تقریباً اس کے اندر ڈیر پاو کے قریب کیما ساتھ ہی میں آپ شامل کر دیجئے لسن ادرک کا پیسٹ ایک ایک چائے کا چمچہ اور یہاں پر میں نے شامل کر دیجئے دو عدد بڑے سائز کے چاپ کیوئے ٹیماتر اور ان کو میں اچھی طریقے سے جی کیمے کے ساتھ ہی بھون لوں گی اور اب ہم شامل کریں گے جی اس میں مسالے تو مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا جی نمک حزبے زائی کا حلدی حاف ٹی سپون اور لال میچو کا پاوڈر حزبے زائی کا یا پھر حاف ٹی سپون اوکو ٹی وی لال میچے بھی حاف ٹی سپون یا پھر حزبے زائی کا اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے جی زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی بل سپون گرم مسالہ حاف ٹی سپون اور یہ تمام مسالے ہم نے ڈال کر جی اچھی طریقے سے ہم نے کیمے کو آپ پھون لینا ہے انٹل کے مسالے جو ہیں وہ تیل چھوڑ دیں اور اس میں سے مزیدار قسم کی جو ہے وہ خوشبو آنے لگے جب ایسا ہو جائے گا تو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً دو عدد پیاز میں نے فرائی کر لی دی اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا آپ چورا کر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے شامل کر دی ہری مرچیں تین سے چار عدد آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈال دیجئے اور بس شملہ مرچیں شملہ مرچ جو ہے وہ آپ اپنی چوائس کے مطابق لے سکتے ہیں یہاں پر میں شامل کروں گی تقریباً دو عدد بڑے سائز کی شملہ مرچ یہاں آپ دیکھیں جی مسالے نے تیل چھوڑ دیا اور یہاں پر میں نے چاپ کر لی ہیں شملہ مرچیں ایک سے دو انس ٹکڑے میں اور ان کو بھی میں نے شامل کر دیا ہے اب میں سٹیم پر جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ کیمے کو پکاؤں گی یہاں پر آپ کیمے کے اندھا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے جی کیمہ تھوڑا سا کچھا رہ گیا ہے تو میں نے آدھا کپ اس میں پانی شامل کر دیا تھا اور سٹیم پر آپ نے جو ہے وہ شملہ مرچوں کو پکانے صرف دس سے بارہ منٹ اور آخر میں آپ اوپر سے تھوڑا سا اس میں شامل کر دیجئے گا گرم مسالہ تو بہت اچھی خوشبو آئے گی مزیدار سے ہمارا جو شملہ اور مرچوں اور کیمہ جو ہے وہ رہ گئے ہو گیا اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے یہ تقریباً پچی سے تیس منٹ میں آپ کا یہ جو سالن ہے یہ تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو نان کلچے یا پڑاتھے کے ساتھ آپ سرف کریں بہت ہی مزید ہے تو میں بتانے جائیتی جی آج ہمارا کیا ایونٹ تھا اور آج تھی ہماری جی اینیورسی اور ہم کیونکہ کووڈ ہے تو کوئی آ نہیں سکتا تھا اور ہم کہیں جا نہیں سکتے تھے کیونکہ باہر لگا ہوا ہے لانکڈاؤن تو ڈائن این ڈائن آؤٹ سب بن تو ہم نے کہا چلیں جی ہم مانگوا لیں گے اور گھر میں چھوٹی موٹی سی ہم سیلیبریشن کر لیں گے تو جی میں نے پیچھے بینرز لگا دیئے ہیپی اینیورسی کے جگارو ٹائپ کا کام کیا اور یہاں پہ جی ہمیں گفت آیا تھا جی بلومنگ لینڈ کی طرف سے انہوں نے ہمیں گفت بھیجا تھا میں ہمیں شاوٹ آف دینا چاہوں گی ان کے جو باکٹ باسکٹس ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ جی کےک آ گیا تھا جی ہمارا چھوٹا موٹا سا اور ہم نے کہا چلیں جی کےک ہی کٹ لیتے ہیں تو ہم نے کےک کٹا اور مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں اتنی سٹک ہو جاتی ہیں کہ وہ بس ہونے کا نام لے رہی تھی جیسے کہ یہ کینڈل اس کینڈل نے جل کر ہی نہیں دیا لگے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے اتنی ٹائپ کی کہ جل جاؤ جل جاؤ جل گئی جلا نہیں تھا ہم نے اس کے بعد ہم نے اپنا چھوٹا سا کیک جو ہے وہ کٹ لیا اور اس کے بعد ہم نے جی ایک دوسرے کو کھلا دیا کیک اور اس طرح ہماری جی انیورسری ہو گئی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے موسیقی 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 بکٹ جو تھی وہ بہت پیاری تھی اور یہاں پہ جی سیکنڈ گفت وہ بھی چوکلرز کا ہی تھا اور یہ بھی بہت خوبصورت بکٹ تھی اور یہ بی جی اس میں بہت مزے مزے کی جو تھیں وہ چوکلرز تھی کھانا ہم نے کیا جی باہر سے ہی آرڈر کیونکہ ریسٹرونٹ ہے بن تو میں نے آرڈر کیا جی وائٹ چکن کڑھائی اور اس کے ساتھ نان اور ہم کھانا انجوائی کر رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو آیا ہوگا ولوگ پسند اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب میں پھر ملوں گے آپ کو ایک مزے دار سی نیر ویڈیو کے ساتھ till then take care اللہ حافظ